رونکلی ایک ایسا ٹیلر تھا جو ایک عدبت کاریگر بھی تھا اس کی نظر اور ایکسپیرینس اتنا زیادہ تھا کہ وہے کسی کا بھی ناپ آنکھوں ہی آنکھوں میں اتار لیتا تھا ایسے ہی ایک دن اس کی دکان پر ایک نواب زیادہ آیا اترا اور اس نے بہت سندر اچکن اور پینٹس پینی ہوئی تھی جس کو دیکھ کے ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اس کو دیکھ کر رونکلی اس نے آگے بڑھ کر رونکلی کو ایک کپڑے کا سوٹ لینگ دیتے ہوئے کہا کہ آپ اس میں سے میرا ایک کوٹ بنا دیجئے رونکلی نے کہا ٹھیک ہے آپ تین دن بار ٹرائل کے لیے آ جائیے گا وہ بڑھ لڑکا حیران رہ گیا کیونکہ رونکلی نے اس کا ناپ ہی نہیں لیا تھا اس نے کہا آپ نے میرا ناپ ہی نہیں لیا آپ کس طرح سے میرا کوٹ بنائیں گے تب بھی اس بات کا ٹیلر پہ کوئی بھی اثر نہیں ہوا اور وہ چپ چپ اسے دوبارہ اس نے اپنی تھمی ہوئی آواز میں کہا کہ آپ تین دن بعد آئیے گا وہ بڑھ لڑکا حیران رہ گیا اور یہ سارا گھٹنا دیکھ کے مجھے بھی بہت حیرانی ہو رہی تھی رائٹر کہتے ہیں ایک لیکھا کہتے ہیں کہ میں تین دن کا انتظار کرنے لگا تیسرے دن صبح کے ٹائم پہ جب رونکلی اپنے روز مرہ کے کاموں میں ویست تھا اور مور اس نے کتنے دھیان سے بیٹھ کے اس کپڑے کو ناپ کر تول کر اور کاٹ کے اس کا سوٹ سلا تھا تین دن بعد جب وہ نواب زدہ اپنے کپڑے کو ٹرائل دینے کے لیے آیا تو ٹیلر نے اس کے ہاتھ میں اس کو وہ بکڑا کر کہا کہ آپ یہ سوٹ پہن کر دیکھ لیجئے اب وہے لڑکا بہت حیرانی سے اس کو دیکھ رہا تھا پھر بھی اس نے بینہ کچھ بولے سوٹ پہن کر دیکھا اور سوٹ کی فٹنگ ایسی تھی جیسے اس کی باڈی پہ رکھ کر ہی اس نے سوٹ کو سلا ہو اور میں لڑکا حیرانی سے دیکھتا رہ گیا تب رونہ کلی نے اس کے سارا ناپ لے کر کہا کہ یہ سوٹ آپ کو کوٹ تیار ہو کر شام کو آپ کے گھر پر میں بھیجواروں گا اور سچ میں شام تک اس سوٹ کو پٹنگ جہاں سے کمی تھی اس کو ٹھیک کر کے رونہ کلی نے اس سوٹ کو اس کے گھر پہنچا دیا اور یہ دیکھ کر وہ لڑکا حیران تھا کہ اس طرح کے ناپ لینے والا اس نے زندگی میں ایسا کبھی میں نہیں دیکھا تھا اور باستر میں رونہ کلی ایک بہت ہی عربت کاریگر تھا جس کے اتنے سال کے ایکسپیرینس اور اس کی جو کلہ تھی وہ اُبھر کے اس سوٹ میں دکھائی دے رہی تھی تک دیکھا دیکھا بدید گنار